جب اپنے دوستوں کی طرف سے اسرار ہوئے کہ اس موقع کو نیو ہی زائے اور برباد نہ کیا جائے اس کا فائدہ اٹھایا جائے تو میرے بھائی اور دوستوں میں نے سوچا کہ انشاءاللہ و تعالی بڑے اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کچھ باتیں بطور عواز بطور پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستوں ہمارا اور آپ کا یقید اور پیدا کرنے کا واحد مقصد ہے میرے بھائیوں اللہ تعالی اس دنیا میں ہم کو بھیج کر کے اس دنیا میں ہم کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کر رہے ہیں آزمائش کے کئی پہلو ہیں انتحان کے کئی پہلو ہیں ہر پہلو پر ہر موڑ پر اللہ تعالی بندے کی آزمائش کرتے ہیں میرے بھائیوں انہی پہلو میں سے ایک پہلو ہے جنسی آزمائش کرنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مردوں کو پیدا کیا پھر مردوں کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا جوڑا عورت کی شکل میں بنایا میرے بھائیوں دوستو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی ایک جنسی خواہش رکھی اور عورتوں کے بھی اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی خواہش رکھی مردوں اور عورتوں کے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے رکھے کتنے طریقے میرے بھائیوں دو طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ایک طریقہ ایسا ہے جو جائز طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ایسا ہے جو ناجائز طریقہ ہے جو ناجائز طریقہ ہے جس کو ہم زنہ کہتے ہیں یعنی آدمی اور عورت کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ناجائز طریقہ ہے اسلامی شریعت نے اسلامی قانون نے اس کو زنہ سے تعبیر کیا ہے یہ زنہ کرنا اسلامی شریعت میں کبھی رہو نہ بلکہ میرے بھائی اور دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی زنہ کرے تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے اس کو کونوں کی سزا دی جائے گی اور اگر وہ زنہ کرنے والا شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کر اس زنہ کار کو ہلاک کر دیا جائے گا یعنی خواہش پورا کرنے کا ایک طریقہ ناجائز طریقہ زنہ ہے اور اسی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ کیا ہے میرے بھائیو نکاح نکاح کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا بیا کر لیا گویا کہ اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا کیوں میرے بھائیو اس لئے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو ناجانی انسان کتنی بھرائیوں سے بجھ جاتا ہے نفسانی خواہشات کی بھرائیوں سے بھری نظر سے آدمی بجھ جاتا ہے زنہ کاری سے بجھ جاتا ہے غیر عورتوں سے تعلقات رکھنے سے بجھ جاتا ہے صرف شادی کرنے کی وجہ سے اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا گویا کہ شادی کرنے سے آدمی کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اب باقی آدھے میں اس کو محنت کرنا ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کیلئے میرے بھائیو دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کی طرف اپنی امتیوں کو بہت زیادہ عبارہ ہے یہ نکاح کرنا اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی انبی آئے سارے نبیوں کی سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی اے لوگو یہ نکاح کرنا یہ شادی کرنا میرے سنت ہے جو اس شادی سے اعراض کرے اس سے مل ملے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے مذہب اسلام سے ایسے آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آئے لوگو یا معاشر الشباب من استطاع مینکم الباعت فل یتزوج فینہو اغدل البسر واحسن الفرج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں اس لئے کہ شادی کرنا یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہئے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لڑکی یا لڑکا بالخ ہو جائیں اور ان کا کوئی جوڑا مل جائے مناسب جوڑا تو ایسے لوگوں کی شادی میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہئے اگر ماں باپ والدین شادی میں تاخیر کر رہے ہیں اور بچہ گناہ کی طرف جا رہا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جنسی خواہش کے تکمیل کے لیے کوئی ناجائز راستہ کوئی ناجائز راستہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس غلطی کے سب سے بڑے مجرم والدین اور ماں باپ ہوں گے چونکہ انہوں نے بچے کے شادی میں تاخیر کیا بچے کے شادی میں تاخیر کیا میرے بھائی اور دوستو ان تمام حادیثوں کو پیش کر کے میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نصیحت اور انتہائی سخت تاقید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی میرے بھائیوں جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین فرمائی اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان بنانے کی بھی تلقین فرمائی شادی کو آسان بنایا جائے شادی کو اسلامی اصول اور اسلامی ذابطے کی مطابق بنایا جائے شادیوں کو اسلامی معایر کے مطابق بنایا جائے اسلام نے کچھ اصول اور ذابطے دیئے آج میرے بھائیوں اور دوستو ہم نے شادیوں کو اپنی اصول کے مطابق اپنا لیے ہیں آج ہم شادیاں کرتے ہیں اپنے اصول کے مطابق جیسا ہمارا دل کہتا ہے جیسا ہمارا نفس کہتا ہے جیسے ہمارے دل جس طرح کے سادیوں پر آزی ہیں ہم بالکل اسی طرح سے شادیاں کرتے ہیں بہت کم اللہ والے ایسے ہیں بہت کم اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ایسے ہیں جو اسلام کے قانون کو اسلامی رولز کو فالو کرتے ہیں شادیوں کے معاملے میں میرے بھائیوں اور دوستوں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی تلقین فرمائی اس سے کہیں زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو آسان بنانے کی تلقین فرمائی شادی کیسے آسان ہونا گیا میرے بھائیوں شادی اسلام کے مطابق کیسے ہوگا سب سے پہلا معیار سب سے پہلا اصول شادیوں کو آسان بنانے کا یہ کہ میرے بھائیوں آپ لڑکے والے جس لڑکی کا رشتہ دھوڑ رہے ہیں لڑکی والے جس لڑکے کا رشتہ دھوڑ رہے ہیں وہ رشتہ اسلام کی بنیاد پر ہو دین کی بنیاد پر ہو تقوی کی بنیاد پر ہو سب سے پہلا معیار کہ لوگ چار چیزوں کی وجہ سے شادیا کرتے ہیں یا تو مال دیکھ کر کے یا تو خوبصورتی دیکھ کر کے یا تو خاندان دیکھ کر کے یا تو دینڈاری دیکھ کر کے یہ چار چیزیں ہیں معاشرے میں لوگ انہیں چار چیزوں کی وجہ سے شادیا کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انسان کی فطرت ہے لیکن آپ کو ترجیح کس کو دینا ہے بنیاد کس کو بنانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اے لوگوں دین کو ترجیح دو تقویٰ کو ترجیح دو پرہزگاری کو ترجیح دو خوبصورتی کو ترجیح آپ کو نہیں دینا ہے مالداری کو ترجیح آپ کو نہیں دینا ہے حسب و نصب خاندان کو آپ کو ترجیح نہیں دینا ہے ترجیح کس کو دینا میرے بھائیو تقویٰ کو دینداری کو جب اسلام کے ان اصولوں کو ہم اپنائیں گے تب ہماری شادیاں آسان ہوں گی اللہ اس کے رسول کو پسند ہوں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب ہوں گی اور ایسی شادیاں ہی حقیقت میں بابرکت ہوں گی جس میں اللہ رب العالمین برکت کا نزول فرمائیں گے میاں اور بیوی کی اس چھوڑے میں یہ پہلا میار ہے دوسرا میار کیا میرے بھائیوں دوستو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو سب سے بہتری نکاہو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب نکاہو ہے سب سے افضل نکاہو ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو یہ سب سے بہتری نکاہو ہے آج ہمارے ہمیں یار کیا میرے بھائیوں آج ہمارے ہمیں یار کیا شادیوں کا جس شادی میں جتنا زیادہ خرچ ہو جس شادی میں جتنا زیادہ خرچ ہو ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اس شادی کو اتنا ہی اچھا سمجھتا ہے اتنا ہی بابرکت سمجھتا ہے اتنا ہی فضیلت والا سمجھتا ہے اور ایک آدمی شادی کے لیے جب تک کہ شادی میں دس لاکھ بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ تیس تیس لاکھ نہ خرش کر دے تو اللہ کی قسم سم اللہ کی قسم اس کو سکون نہیں ملتا قوم کے تانے سے بچنے کے لیے قوم کے آر و شرم سے بچنے کے لیے میرے بھائی اور دوستو وہ شادیوں میں بے طریق فضول خرش کرنے کے لیے حرام کاریوں کی طرف جاتا ہے بین سے لون لیتا ہے سود پر لون لیتا ہے اور نہ جانے کتن لوگوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالتا ہے چھوڑی کرتا ہے اور اس کے بعد شادیوں میں بے دھرق فضول خرشیاں کرتا ہے میرے بھائی اور دوستو ہماری شادیاں آسان کب ہوں گی جب ہم شادیوں کو اسلامی اصول کے مطابق بنائیں گے شادیوں میں بھی ہم کم خرش کریں گے اللہ تعالیٰ نے میں بہت دولت دیا اللہ تعالیٰ نے میں بہت زیادہ مالدار بنایا لیکن میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی دولت آپ کی ملکیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے بھائیو اس مال کے بارے میں ایسے روپیوں اور پیسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرو اللہ رب العالمین کا خوب پیدا کرو اور ایسے پیسوں کو ایسی جگہوں پر خرش کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرش کرنے کا حکم دیا ہے خرش کرنے کے ذریعے یہ صرف شادیاں نہیں ہیں خرچ کرنے کے ذریعے یہ صرف فنکشن نہیں ہے خرچ کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جہاں آپ ان پیسوں کو اللہ تعالیٰ کی راہوں میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو راسی کر سکتے ہیں میرے بھائیوں ہماری شادی آسان کیسے ہوں گی جب ہمارا نکاح آسان ہوگا یہ دوسرا میعار ہے تیسرا میعار کیا بڑے اختصار کے ساتھ میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اور آپ اپنا دل دماغ کان سب کھول کر کے سنیں نصیحت کرتے ہو نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے بطور نصیحت بطور پیغام یہ باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں کیا پتا اللہ رب العالم کس کے دل میں بات ڈال دے میرے بھائیوں تیسرا میعار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الصداق ایسرہ سب سے بہترین مہر کون ہے جو سب سے کم ہو سب سے بہترین مہر وہ ہے جو سب سے کم ہو آج ہمارے ہاں سب سے بہترین مہر سب سے اچھا مہر ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں وہی سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ہو آج آدمی شادیوں میں تیس تیس تولہ پچھے